بس دو تین دن میں آ جاؤں گا میں اوکے سارا کم اپنے سامنے کروا کر آنا اب اتنے دن تو نہیں رکھ سکتا نا میں اس کام شروع کروں گا اور حساب کتاب کر کے پیسے دیکھا جاؤں گا ورنہ نظر محمد کو بیمانی کرنے کا موقع کیسے ملے گا گھر کیا رہا ہے تو دیکھنا نظر محمد کیا کیا بیمانیہ کرتا ہے عزرا بست کرو کسے سے اتنی نفرت نہ کرو کہ سامنے والا مہتاج ہو جائے مہتاج تو اس نے کی ہے اس نے موقع دیا اس کو میں نے نہیں چھوڑو اس کی باتوں کو تم اپنا بیک پیک کرو جانے کی داری میرا یہ کسور ہے میں نے اس کا لیاز کیا مجھے چاہیئے تھا پہلے ہی دن میں سب کچھ امی کو بتا دیتی اور ہاتھ جسے لوگ حسین رات گرھتے ہیں میں نے تو اور ہاتھ ہی دکھی ہو کر گزاری تھی اس رات ہی میری چوریاں ٹوٹ گئی تھی تم رڑکیوں کو مہنڈی لگانے کا بہت شوق رہا ہے اے کم از کم ہم سے تو پوچھ لیتے کہ میں مہنڈی پسند دیا ہے یا نہیں پلیز آہندہ آہندہ ہی مہنڈی مط لگانے کا مجھے اس کے بپو بہت بری لگتے ہیں آہندہ ہی لگتے ہیں آہندہ ہی لگتے ہیں بچونہ اور یہ کہ آپ کے چنچن Șنچن مردوں کو اپنی طرح برابب کرنے کا سانندہ سے جن مردوں نے چھلاdal ہو پلٹ کے دیکھتے زور رہر ہے شکہ ہے یہ سب مجھ ہمی کو یکی شکہ حتگہ دینا چاہیے تھا چلو اچھا ہے کہ اب تمہاری اس سے جان چھوٹ گئے پاور بھی کافی بہتر ہو گئے ہم ہب آپی بھی روٹین میں آ جائیں گے بہت بکھی ہیں آنکھ بہت اداس رکھ ہیں آنکھ ظاہری بات ہے کوئی بھی لڑکی شادی ہوکے نیو برباد ہونے کو آفتانی سے کیسے بلداش کر سکتی میرا خلی اب ہمیں چلنا چلنا چلے میں نہیں چاہی رہی آپی گھر پیا اتنی دیر تک اپنی رہا ہاں چھلو بھائی کہہ کے لے گیا سسٹم تھی سرکوش لے گئے بھائی میرا بیک موبائل بیسے کتنے بیسے تھے بھائی ایک لاکھ روپے بھائی لاکھ روپے اتنے سارے پیسے کانا لے جا رہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے سڑکو پہ کتنے چو ڈکیت بھوم رہے ہیں آنکھ سے کاجل چورا لیتے ہیں اب لاکھ روپے لے گے چل پڑے ارے بھائی گاؤں لے کے جا رہا تھا ضرورت تھی وہاں پر میں تو کہہ رہا ہوں فوراں پولیس میں ریپورٹ لکھا رہا تھا نئی نئی بھائی پولیس میں ریپورٹ لکھوانی کی ضرورت نہیں اُلٹا بھسا دیں گے اس کو جاؤ بھائی گھر جاؤ اللہ کا شکر عدا کرو موسیقی بابا میں تو ایک ایسے لڑکے سے چار دی کروں کہ جس میں وہ ساری قولیٹیز ہوں جو آپ میں وہ سابر بھی ہو شاکر بھی ہو اور فشکلا موسیقی موسیقی وہ زدی ہے نا ان کی شادی سے جائل گوار سے کروائی گا جو ان کی ڈوہ کھیچ کر رہا ہے سب سے مزی کی بات 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 میں تو شادی ہی نہیں کروں آپ ہی تمہیں یاد ہے نا ایک صاحب نے میرا ہاتھ دیکھ کے بتایا تھا جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہاتھ کی لکیریں بدل جائے کرتے ہیں اور ہمارے ارادے ہی ان کو تبدیل کر سکتے ہیں شادی تو تم تینوں کی ہوگی ضرور انشاءاللہ ہاں اب کن کن سے ہوگی بھائی یہ تو ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے ہاں ہاں دوار کردیں گے کبارا نسیب اللہ کیا ہوگا نسیب ہاں آریم آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں ہم نہ چلکے لیوتے ہیں افشا ویگم افشا ویگم ماں باپ کو پہلے سے پتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اولاد کے نصیب میں کاتب تردین نے کیا لکھ دیا اس لیے کہ اگر پہلے سے پتا چل جائے تو لوگ دکھ سے ہی مر جائے کیونکہ اپنے اولاد کا دکھ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے شکل موسیقا اسلام علیکم موسیقا یا اللہ خید یہ کیا ہو میرے بچے کو کچھ نہیں بس وہ آپ سے ملنے کا بھی چاہتا تھا کیسے ہیں یا آیا یعنی امہ سے ملنے کے لیے ہاتھ پر ثبارہ ضروری تھا کیا بس خالو جان شاید آپ کو معلوم نہیں ہمارے گھر میں ہٹلر کی فپو رہتی ہیں ہماری بیوی انہوں نے یہ ہمارا حال کر دیا ہے خید ہم نے سنا تھا کہ آپ کی طبیت بہت خراب ہے اب کیسی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر خراب ہو گئی ہماری بیوی اب اتنی بھی بری نہیں ہے ابھی دوبارہ نہیں ہو گئی اگر نظر محمد جاپ کرنی شروع کر دے تو ہم سب کی زندگی سکوم لے آچھا ہے ہم پیسے بہو سالوں سے یہ دیکھتے ہیں ساجد بھائی ہمیش ہم کو پیسے دے ہاں یہ وہ پیسے تھے دلکش نے مجھے دیئے تو میں نے ساجد کو دے دیئے کچھ مہین اب باد دلکش کو واپس کر دوں گے ہم ٹھیک اچھا میں یہ فائل ہواس کو دیکھ کر دے ہاں 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 ساجد ساجد بتا دے کس میں مارا ہے میں وعدہ کرتا ہوں خدیجہ آپ کو نہیں بتاؤں گی ہم بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولیں گے اور ویسے بھی شاید تم ہماری بیوی سے مل ہی نہیں ہو وانا ایسی بات تو بالکل بھی نہیں کرتے ارے یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہو گیا وہ میرے میاں نے اس طرح سے جلا گیا تھا شہر نے جلا دیا اصل میں ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کا یہ ہاتھ دیکھ کے ہماری بیگم ہے نا انہوں نے گرم گرم پانی ہمارے ہاتھ پہ پھیک دیا اور یہ ہی جلایا تھا آپ تو ایسے بتائیں جیسے بیٹے خوشی کی بات ہو ہاں وہ کچھ یاد آ گیا تھا اس کو دیکھ کے حیرت ہے ایسے بھی مرد ہوتے ہیں کیا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں وہ ایسے ہی کہہ رہی تھی نہیں وہ کافی انٹریسٹنگ ہے یہاں رہیں گے تو ہمیں بہت مزا آئے گا مزا آئے گا؟ کچھ چارٹ مسالہ ہے جی مزا آئے گا؟ میرا فون شہرت بابا کے پاس رہ گیا میں رکھے آتی ہوں دکھاو کنا ہے موسیقی 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 واہ کیا بات ہے تیری کچھ نہیں ملا تو یہی کہ دیا کہ لٹ گیا ہمیں ارے یہ کیوں نہیں کہتا سیدھا سیدھے کہ تُو نے نظر محمد کو بلا کر سارے پیسے اس کو دے دیئے ازرا چلی جا یہاں سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے غصہ تیرے پر نکل جائے گا ہم سچ تو ایسے ہی برا لگتا ہے تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے نہیں جانتی ہے تیرے اس بہنوئی کو ازرا چلی جا یہاں سے بکواس بند کر دے مجھے تو تُو چپ کروا لے گا جسے نے لاکھ روپے دیئے اسے چپ کروا کے دکھا موسیقی ارے کہاں جا رہے ہیں آپ میں جا نماز لا دیتی ہوں آپ گھر پہی نماز بھائیں نہیں ہم مسجد جائیں گے ہری آپ کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ آپ مسجد جا کے نماز پڑھیں میں جانا ہم ہم بالکل ٹھیک ہیں افشاں بیگم جب انسان کھا سکتا ہے پی سکتا ہے ضرورت زندگی کے سارے کام کر سکتا ہے تو اللہ کے حضور جھکنے کے لئے اس کے گھر تک کیوں نہیں جاسے اب ہماری فکر مت کیجا ہم بالکل ٹھیک ہیں اللہ نے ہی ان باتوں کی سہولت دیئے یعنی اپنے مطلب کی سہولتیں فوراں حاصل کر لیں اللہ تعالی سے بہت خوب ارے رہنے دیں نا بس ہمارے نماز پڑھ کے لئے کم بخت زن مرید کہیں سے ہمارا بیٹا نہیں لگتا اب بتاؤ تو صحیح ہاتھ ٹڑھا کے آگئے ہیں سابزادے خدیچہ اببا کیا ہو گیا ہے آپ کو ارے اس نے حمد تو کی ہے نا پہلے لڑ مر کے آیا آت ہو گیا نا ہاں ہاتھ ٹڑھا کے آگئے ہیں اب خدمت تو ہمیں کرنی پڑے گی نا ابھی ہم مالش کر کے آ رہے ہیں اب بتاؤ ان ہڈیوں میں اتنی جان کہاں ہیں عجیب عورت ہے یہ بھی ایک ہماری بیٹیاں ہیں جوتیں کھاتی رہیں مگر اوف تک نہ کی پتہ نہیں ماں وش کس حال پہ رہ رہے ہوگی یہ سوچ سوچ کے میرا دل گھبراتا رہتا ہے اگر ان کے در کے مارے کچھ کہتی بھی نہیں ہو اللہ سب کرتے ہیں اللہ سب کرتے ہیں ہو گیا نا تیرا شوق پورا اپنی شہر کی مدد کرنے کا لٹ گئی نا تیرا کیا ہو بے عجیب کیا کی رہی ہو تو جا بیٹھا ہے اندر کمرے میں پوچھ جا کے اس سے جا جا ساجن یہ عجیب کیا باتا رہی مجھے کیا ہوا ہے دورورکوں نے اسے موبائل اپ ایسے چین لیا ہے ان کے پاس گن تھی میں کچھ بھی نہیں کر سکا بے وکوف بنا رہے جھوٹ بول رہے تجھ سے اپنی بین کی مدد کرنے کے لیے ساری زندگی مجھے لوٹتا رہے اب تجھے لوٹ رہے چھپ کر جا ہر بات پہ باپاس رکیا کر میں جھوٹ نہیں بولتا وہاں اسے مجھے تو ساری زندگی بے وکوف بنایا اب تیری بار یہ تو بے وکوف بناتا جا اور تو بنتی جا ایک بات بتا اس نے تجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تم نے نہیں تھانے میں رپورٹ ٹھائیں نہیں کیوں کوئی فائدہ نہیں پھر چلو ابھی میری ساتھ چل کے لیے چلو موسیقے یہ احمد فراد بھی پتہ نہیں کہاں رہ گا ہوں بازی تو دس کتم کر ہے اور تم نے شفکت میاں کو جانے کیوں دیا آپا میں نے تو منا کیا تھا میں نے تو ان سے کہا تھا یہی نماز پڑ لیں مگر میری ایک بھی نہیں سنی انہوں نے اللہ اپنے امان میں رکھے یہ کمزور ہو گئے نا کہیں چکر نہ آگئے ان کو کہیں نہیں ملے بھئی سب جگہ ڈھونڈ لیا مزید بھی تو تھے ہی نہیں نمازی کہہ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھنے آیا تھے مگر چلے گئے تھے اردگرد بھی دیکھ لیا کہیں نہیں تھے یا اللہ یا اللہ خیر کرنا کہاں چلے گئے پریشان نہ ہوں آ جائیں موسیقی 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 تمہارا اس گھر سے اور ہم سے کوئی رشتہ نہیں بھی رہا پلیس آج ادرش کی شادی ہاں ہم کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی لیکن نہیں چاہتے کہ تمہارا منوس سایہ بھی پٹ سکے ہماری بیٹی کی اوپر چلی جاؤ تم یہاں سے لے جاؤ امیان اپنی بیوی کو یہاں سے اور اندہ خبردار اس گھر کی طرف رخمت کرنا تم مر چکی ہی ہمارے لئے ایسی ایک بات تو ہے بابا آپ نے ہم سب پر بہت احسان کیا ہے ایسی بہت احسان کیا ہے اور اس سے بہت احسان کیا ہے کہ آپ نے اپنا گھر بنایا ہے ہاں مابش بیٹا یہ بات تو حقیقت ہے بہت کم آمدنی سے پچت کر کے ہم نے یہ پراؤ ہلیتا تھا بیٹا بزرگوں نے کہا ہے کہ چھت اپنی ہونی چاہیے سو ہم نے بھی اپنا چھوٹا سا گھر بلا لیو مگر اس گھر کو برانے میں تمہاری امی جان کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے برنہ ہم اب تک رہ رہے ہوتے کراہ کے گھروں میں ٹھیک ہے بابا میں دیکھتی ہوں نا میرے جو کھولیگز ہیں جو پیچارے کراہ کے مکان میں رہتے ہیں کتنے پریشان رہتے ہیں ان کی جب تنکھا ملتی تو آدھی تنکھا تو کراہ دینے میں نکل جاتی ہے اور مینہ ختم انہ سے پہلی پیسے کھتوا کیا کرنے چا رہے ہیں نایں گھائی بھی تو بہت ہو گئی ہے نا ہم اسے میں تو ہی کسین سانسے شادی گروں گے اس کا اپنا گھر ہوں ہم مینہ تو جان ہی نکل جائے گی کراہ دے دیکھے میری بچھی نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے برسوں کا یہ ہے جیوں کہانی موسیقی